اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب عبداللہ آٹو لیکٹیشن امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ٹھیک رکھے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جن بھائیوں نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی میں کس چیز کا فالٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسان سنی گاڑی ہے دو ہزار آٹھ مارڈل ہے ٹھیک ہے تو گاڑی ایک تو سٹارڈ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو سٹارڈ کیوں نہیں ہو رہی اس کا یہ ریزن کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے گاڑی کا میں پہلے سو چون کر دی ہے چیک انجین کی لائٹ بھی نہیں آ رہی اور دوسرا اس کی یہ سکیورٹی کی لائٹ بھی بند ہونی چاہیے تیسرا اس میں یہ ادھر شو نہیں کر رہا پی آر جو شو کرتا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں یہ فالٹ آتین تو میں اب سکینر لگا کے چیک کرتا ہوں کیا فالٹ شو کر رہا ڈائیگنوز کرتے ہیں گاڑی کا سو چون کر لیا ہے گاڑی بند کر کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے سیدھا ڈائیگنوز پہ جانا ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کی گاڑی امریکن ہے یورپین ہے ایشین ہے چائنہ ہے کوئی بھی ہے آپ نے پہلے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کی گاڑی کس کمپنی کی ہے ہمیں یہ ایشیا میں جائیں گے یہ جپانی گاڑی ہے تو یہاں سے ہم دیکھیں گے نسان یہ نسان ہے اس کو اکے کریں گے ٹھیک ہے مینویل سیلیکشن ٹیسٹ بائی سسٹم یہاں سے ہم انجن میں سیدھا جائیں گے چیک کرتے ہیں کہ کوڈ کس چیز کا آرہا انجن اکے پلیز ویٹ کب ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ریڈ فال کوڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین کوڈ آرہے ہیں U1001 کین کمیونکیشن سرکٹ P2122 T2 اکسی لیٹر پیڈل پوزیشن سینسر وان سرکٹ اکسی لیٹر پیڈر پوزیشن سینسر ٹو سرکٹ تو اس میں تین کوڈ آرہے ہیں کین کمیونکیشن سرکٹ کا بھی آرہا ہے اور اکسی لیٹر پیڈل کا بھی آرہا ہے تو اس کے اکسی لیٹر پیڈل کے پہلے میں وائرنگ چیک کروں گا اس کی کرنٹیں چیک کروں گا تو سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کی ساری چیزیں چیک کروں گا اور اس کا فالڈ ٹریس کروں گا اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس فالڈ کو شیئر کروں گا ایک دفعہ پہلے اسے میں ریسٹ کرتا ہوں اگنیشن آن وہ ہو رہا اگنیشن آن ہے اوکے ٹھیک ہے پھر ریڈ فالڈ کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فالڈ کلیر نہیں ہو رہے تو اس پہ ہم اس کوڈ پہ ہم کام کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ جی فرنڈ فائنلی گاڑی میں جو فالڈ تھا وہ میں نے کلیر کر دیا الحمدللہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے یہ اس کا ریس والا پیٹل ہے ٹھیک ہے اس کا ریس والا جو سنسر ہے یہ شارٹ تھا جس کی براہ سے یہ کین کمیونکیشن بھی نہیں تھی کہا رہی اور گاڑی سٹارٹ نہیں تھی ہو رہی ٹھیک ہے یہ سنسر شارٹ تھا تو جس کی براہ سے پرابلم تھی اس کی چھے کی چھے وائر انجن کمپیوٹر میں جائیں گی دو وائر میں پانچ وولٹ دو وائر اس کی سینل کی ہوتی ہیں واپس کمپیوٹر میں جاتی ہیں اور دو وائروں میں گرونڈ یعنی چھے کی چھے کمپیوٹر سے ہوتی ہیں ہمارے تو سنسر شارٹ تھا جس کی براہ سے یہ پرابلم تھی اس کی وائرنگ میں نے پہلے چک کر لی تھی وائرنگ اس کی بلکل ٹھیک تھی continuity بھی اور voltage بھی صحیح تھے یہ اس کا پرانا pedal ہے ریس والا جو sensor ہے اس کے اندر ہی ہوتا ہے وہ میں نے change کر دیا ہے یہ شارڈ تھا جس کی ویرہ سے گاڑی میں problem آ رہی تھی تو اب الحمدللہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے یہ گاڑی کو میں start کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی الحمدللہ start ہو گئی ہے لیکن اس کی ریس جو ہے وہ 1500 ہے ریس اس کی تھوڑی زیادہ ہے تو اس کی ریس کو کس طرح سیٹ کرنا ہے اس کی ریس کا پروگرام کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو ریس اب گاڑی بلکل صحیح طریقے سے لے رہی ہے لیکن اس کی ریس جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو بھی ہم clear کرتے ہیں ریس بلکل صحیح لے رہی ہے اور اس کی اب میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں parking کی light بھی آ رہی ہے جو gear shift lever کی ہوتی ہے وہ بھی light مراپر صحیح کام کر رہی ہے تو ریس بھی لے رہی ہے گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی الحمدللہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک دفع ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پروگرام کس طرح کرتے ہیں ریس تھوڑی زیادہ ہے یہاں سے ہم نسان میں جائیں گے یہ نسان ہے اس کو اکے کریں گے مینویل فلیکشن میں جائیں گے ہم یہاں سے ٹیسٹ سسٹم یہاں سے ہم انجن میں جائیں گے پھر انجن میں کلک کریں گے یہاں سے اکے کر دیں گے انسٹاللنگ پلیز ویڈ بہت رہا ہے دو سے تین سیکنڈ لگے گے پہلے ایک دفعہ اس کا فالٹ ہم چیک کر لیتے ہیں اب ویڈ فالٹ کوڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے نو فالٹ کوڈ تو اس کی ریز کو اب ہم اجسٹمنٹ کریں گے اس کا پروگرام کرتے ہیں پروگرام کس طرح کرتے ہیں یہ آپ اس ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو سپیشل فنکشن کی اپشن ملے گی یہ اس کو اکے کر دیں آپ پھر اس کو اکے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ اپشن دے رہا ہے یہ سیکنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیڈیال ایر وار لرن اس کو ہم اکے کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا فنکشن اللہو دا ایسی ایم ٹو لرن دا پوزیشن اوف وچ پروپر انجن آئیڈیال آلویز پرفارم دس موڈ یہ انگریش میں بتا رہا ہے آپ کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے آپ اسی ہی ہم چینج کریں گے تھروٹل کلین کریں گے یا تھروٹل چینج کریں گے تو اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو اس کو ہم یہاں سے ہم سٹارٹ کر دیں گے اس کا پروگرام وہ بہت رہا ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کریں لرننگ کنڈیشن پہلے ہو کہہ رہے ہیں بیٹری وولٹیج مور دن بارہ شارعہ نو وولٹ کوئلنٹ ٹیمپریچر سیونٹی سے 90 دیگری بیٹوین گر سوچ پارکی پوزیشن یا نوٹل پوزیشن ترن آف آل لیکٹرکل اپلکیشن رنگ لائٹ سیستم ویکل لائٹ سوچ ست او فال جس ات ات سمال لام کوئل فان نوٹ رنگ سترین ویل مدل پوزیشن ویکل سپید 0 کلومیتر انجن سپید لس دن 1200rpm اف دا ویکل آئیڈیال سپید is تو ہی یو can take off or unplug the throttle slender انٹیک manifold way in which speed down اثر وائز it will fail to lean سب سے پہلے سٹیرنگ سیدھا گیر لیور پارکنگ پہ اسی باند لائٹ ساری باند سارا کچھ ok ہے اس کو ادھر سے ok کر دیں start cooling temperature 95 air conditioner off position on signal off load signal off heater fan switch off temperature زیادہ اس کو ایک دفعہ پھر بھی چیک کر لیتے ہیں 96 ہے 80 سے 70 کے در ميان ہو لیتے ہیں start کر کے start کر دیا ہو ہے اس کا program ہو رہا ہے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا RPM جو ہے ڈون ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو رہا ہے ڈی پروگرام اس کا کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام اس کا ڈن ہو گیا تو ریس بھی اس کی بلکل سہی جگہ پہ سیٹ ہو گیا سب کچھ اس کا اوکی ہو گیا اس کا پروگرام اور اس کی ریس بھی 700 RPM ہو گیا جو اس کی اوریجنل پوزیشن ہوتی ہے RPM کی ٹھیک ہے تو الحمدلللہ گاڑی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اس طرح کا کوئی بھی فالٹ آئے آپ سب سے پہلے اس کو جس جو کوٹ آئے اس پہ آپ study کریں اس کو کلیر کریں گاڑی کو ایک دفعہ باندھے داروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا RPM جو بلکل اس ہی چلا آگے گاڑی الحمدلللہ برابر ہوگی ہے بلکل بیک آئیں گی یہاں سے ٹھیک ہے یہ اس کا سیمپل سا طریقہ ہے پروگرام کرنے جا تو نیسان سنی دوزہ آرارٹ مادل میں یہ فالٹ اس کا صرف سینسر کی ویڈا سے تھا یہ سینسر شارٹ ہو نیکی ویڈا سے اس طرح مسئلہ آیا تھا اس گاڑی میں تو الحمدلللہ کلیر ہو گیا ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ